ملائی بشک رہا ہے وہ جب یہ اسکول کی یہاں آنے کے بعد لوگوں کو یہ کیا کریں گے آ جائیں گے کل چلے جائیں گے اس طرف سے سامی احساق صاحب سے ہماری بات ہوئی اس نے مہربان ہمارے تو ہوا وہاں جو ٹھیکے دار یہاں آنے رہے تھے ڈاکو کا زمانہ تھا یہاں ڈاکو کا شور تھا یہاں خیرپر میں کوئی ٹھیکے دار آ نہیں رہا تھا میں ان کو بولا بھائی ہماں بچوں کے لیے شرکی بھی قربانی دے دیں گے اگر ہماری جان قربان تھی تو میں کر دوں گا ہم تمہار ساتھ ہیں آکر تک یہ پہلے یہاں وہ ٹھیکے دارا ایک بھاگ گیا دوسرا آ گیا ان کے ساتھ یہاں بنیاد لگایا تھا میں اسی سے شروع سے یہاں میں ہوں چونکی دار ہوں جب اسکول کی پہلی بنیاد یہاں رکھی گئی تھی ای ٹو سے پھر بناول تک پھر یہاں میں پہ گھر میں نہیں گزار رہا تھا یہ مورچہ میں خود نے بنوایا اسے اس ٹی سی ایف کے حفاظت کے لیے اپنی حفاظت کے لیے یہ میں مورچہ یہاں بنوایا ابھی تک میں یہ ٹی سی ایف سے کا شکر گزار ہوں ہمارے بچے جو جائل تھے ہم کی ہماری جو بیٹی ہیں تھے آجی تک کسی اسکول میں جانے رہی تھے کوئی بھی یہاں بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا ہم جو یہاں اسکول کا رویہ دیکھا ساپ سترا ہے ہم سارے بچیے جو بچیاں ہیں ہم یہاں اسکول بیجی پارے والوں والے نے بیجی ہم انشاءاللہ اب تک تو بڑا اچھا ماحول چل رہا ہے ٹی سی ایف کا بڑا شکریہ دا کر رہے ہیں یہاں کے لوگ ٹی سی ایف سے بچے جو ہمارے پڑھ کر باہر جائیں گے ہم بڑے خوش نصیبیں ایسی تعلیم ہمارے تو قسمت میں ہی نہیں تھی جو ہمارے ملک رہی ہے ابھی میرے چار بیٹے ہیں ان کے اولاد جو ہیں کس کو پانچ بچے ہیں کس کو چار بچے ہیں کس کو آٹھ بچے ہیں یہاں میں دس بارہ بچے پڑ رہے ہیں میرے اسکول میں ان میں بچیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں یہاں کوئی بھی تعلیم نہیں سی سرکاری دارے تھے وہ دو جارے ہوتے تھے دو جارے وہاں اسکول بند ہوتا تھا بچے خالی جا کر واپس آ جاتے تھے کوئی اسکول یہاں کو رجحان نہیں تھا خالی ملے وہ جو ٹیچر ہیں وہاں کو مردلو حضرات ہیں وہ ماستر حضرات ہیں جو اس کو تنکال مل جاتی ہے گھر بیٹے وہ اسکول میں جاتے نہیں کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں پاکستان میں تعلیم سیس بنات بغیر تو ہم تو یہاں تو اندھیرے میں تھے ابھی تک تو اندھیرے میں رہے ہیں ٹی سی اے پھر اسکول کھلا ہے ہم تو باغ اٹھ گئے